موسیقی محمدًا عبده و رسوله اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یقون من نجوہ ثلاثة اللہ و رابعهم ولا خمسة اللہ و سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اخثر اللہ و ماہم اینما قانو ثم ينبعهم بما یوم القیامت ما هم فيه اختلفون وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رضیبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی یعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظکا و تجیده امامک و ان سألت فسأل اللہ و اذا استعنت فستعین باللہ ولو استمعت الامت الا ان ینفعوک بالشیئن لا ینفعوک الا ما قتب اللہ لکھ و این اتماعت الامت الا ان یزررق بشیئن لا یزررق الا ما قتب اللہ لکھ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمزی بذرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو خواتین مائے بہنے اور بیتیاں میں نے گجستہ جمعہ کو بھی یہی حدیث شریف پڑی تھی اور اس میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی ان کی خدمات پر بخاری شریف میں ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پانی رکھ دیا وضو کرنے کے لیے اور نماز میں بڑے احترام سے آپ کے ساتھ کھرے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی اللہم علمہ القتاب اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کو وہ قرآن علوم ملے کہ حبر الامہ کہے گئے رئیس المفسرین کہے گئے تمام مفسروں کے سردار حتیٰ کہ برے برے صحابہ قرآن کریم کی تفسیر میں آپ سے رجوع فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ سے بعض مسائل میں سوال کیا کرتے تھے یہ ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کی شخصیت اس سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے وہ یہ ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ خود اپنے بروں کی خدمت اس طرح کرے بروں کا مطلب اپنے والد اپنی والدہ اپنا استاز اپنا شیخ اپنے دادہ دادی اپنے نانا نانی جو اپنے برے ہیں ان کی اس طرح خدمت کریں کہ خود ان کے دل سے دعائیں نکلے اور یقینا جب ان کی خدمتیں ہوتی ہیں تو بغیر کہے بھی ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں اثر کر جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بروں کی اس طرح خدمت کریں کہ خود ان کے دل سے دعائیں نکلیں ایک ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا کروانا ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کیجئے دعا کیجئے بہت اچھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ عمر میرے لئے دعا کرنا اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر کو کہہ رہی ہے میرے لئے دعا کرنا لیکن جہاں ہم دوسروں کو دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں وہاں پر خود اپنے بروں کی اس طرح خدمات کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل سے دعائیں نکلیں اور یہ دعائیں ہمارے لئے باعث سعادت بن جائیں نیک بختی کا ذریعہ بن جائیں غصعت رزق کا ذریعہ بن جائیں حلار روزی کا ذریعہ بن جائیں تو بہرحال عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی خدمت کی وضو کا پانی رکھ دیا رات میں اور نماز میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر کھرے کیے تو حضرت ابن عباس تھوڑے پیچھے ہٹ گئے نماز کے بعد نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے حضا میں خرا کیا تھا برابر میں فتخنستا تم پیچھے ہٹ گئے آپ نے جواب مرحمت فرمایا چھوٹا سا بچہ ہے دس گیارہ سال کا اور وہ جواب دے رہا ہے انت رسول اللہ وانا امتی آپ رسول اللہ ہیں اور میں امتی ہوں امتی اپنے رسول کے برابر نہیں کھرا ہو سکتا یہ وہ شخصیت ہے جن کو نبی علیہ السلام اپنی سواری پر اپنی اونتنی پر پیچھے بٹھا کر کہیں لے جا رہے تھے راستے میں حضرت نے فرمایا یا غلام او میرے بیتے میں تم کو کچھ نصیت کرتا ہوں یاد رکھو اور پھر اس میں چار پانچ نصیتیں ہیں اس میں پہلی نصیت فرمائی اے فضلہ یا فضقہ تم اللہ کے احکام کی افادت کرو اس کے فرائض کی اس کے نبی کی سنتوں کی اس کی زندگی کی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اس کی تم افادت کرو اللہ تمہاری افادت کرے گا تمہاری افادت کرنے کا مطلب یہ ہے مسائب میں افادت پریشانیوں میں افادت وسعت رزق میں تعاون اور مدد اور نصرت کرے گا اس لئے کہ دوسری روایت میں جو امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائیے شعب العیمان میں فرمایا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ سختی کے ساتھ اللہ آسانیہ دیتا ہے وَإِنَّمَعَ الْقَرْبِ النُسْرَ اور قرب بیچینی مسائب اور پریشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نسرت اور مدد کرتا ہے یہ اللہ کا اصول ہے زابطہ ہے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرفوکم اللہ فی سشدتی تعرفوکم اللہ فی رخاقی یعرفوکا فی سشدتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نرمی میں خوشحالی میں اچھے حالات میں تندرستی میں پیسوں کی دنیا میں جب تمہارے پانس وسعت ہے تم اللہ کو یاد کرو اللہ گمیوں میں تم کو یاد کرے گا مصائب میں تم کو یاد کرے گا پریشانیوں میں تم کو یاد کرے گا بیماریوں میں تمہیں یاد کرے گا تمہاری رزق کے مسائل نہیں ہوں گے اس وقت تمہیں یاد کرے گا یہ خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا غلام میرے بیتے ایفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو حفاظت کرو احکام کی پابندی کا صرف مطلب نماز نہیں صرف روزہ نہیں صرف زکاة اور حج نہیں یہ تو اپنی جگہیں ہیں لیکن اصل حقوق العباد ہے کسی کو عزہ نہ پہنچاؤ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ میراث میں بہن اور بھائیوں کی میراث ادا کرو پروسیوں کے حقوق ادا کرو اپنے چھوتوں پر رحمت کا معاملہ کرو اپنے بروں کے عدب کا معاملہ کرو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پابندی میں احفظ اللہ میں داخل ہے یحفظوکا اللہ تمہاری افادت کرے گا تمہارے مسائب میں کام آئے گا تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا اور پھر آگے فرمایا اور دیکھو اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو میں نے گجشتہ جمعہ کو ایک دو واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا پہلا واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کہ اکتہ آلہ نے فیرون کے گھر میں دشمن کے گھر میں جو بچوں کو قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے اسی کے گھر میں اللہ تعالی نے موسیٰ کا پروان چرا دیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی مدد کروا دیا کرتا ہے اور دوسرے واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب جبریل کے فوق مارنے سے حاملہ ہو گئے اور اس موقع پر لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں مریم سے متعلق فرمائی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس موقع پر لوگوں نے کیسا تانہ دیا قرآن نے نقل کیا ہے یا اخت حارون مَا کَانَ أَبُوكِمْ رَأَصَوْئِمْ وَمَا کَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّةِ اوہ حارون کی بہن مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی یعنی علیہ عزباللہ سبحانہ علیہ عزباللہ غلط کام کرنے والے وہ لوگ تو نہیں تھے مریم تیرا باپ تو نبی تھا عمران علیہ السلام تیری ماں تو پاک دامن ہے یہ تُو نے کیا کر دیا یہ کیسا بچہ لے کر آگئے تیرا نکاہ نہیں ہوا ہے تو کہاں سے لے کر آئے تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا تم یہ جواب دینا اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَّا کہا میں آج نہ بولنے کا روزہ رکھتی ہوں میں بولوں گی نہیں تم اسی بچے کو پوچھ لو یہ بچہ تمہیں کہے گا کہ میں کیسے آیا ہوں دنیا کے اندر تو وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ بھلا یہ گہوارے کا بچہ چھوٹا سا بچہ دو دن کا بچہ یہ کیا بولے گا کہ تُو کہہ رہی ہے اسی سے پوچھو لیکن اس بچے سے جب پوچھنے لگے تو اس بچے نے اپنی پوری حقیقت کو واضح کیا اِنِّي عَبْدُ اللَّهْ آتَانِي الْكِتَابِ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُن وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا وَسَلَابٌ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھ کو کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے متبرق بنایا وَجْعَلَنِي مُبَارَقًا عَيْنَ مَا قُنْتُ وَأَوْصَانِي اور مجھ کو حکم دیا نماز پڑھنے کا زکاة ادا کرنے کا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي اور میری والدہ کا متے متی اور فرمابردار بنایا یعنی میں اپنے والدہ مریم کی اطاعت کروں گا وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي وَلَمِ جَعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِیَا اور مجھے بدبخت اور ظالم بنا کر کہ دنیا میں نہیں بھیجا یہ اپنے پورے مسئلے کو پوری حقیقت کو واضح کیا مجھے صرف اس واقعے سے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بتانا ہے کہ اَقْتَعَالَ دَلَّ شَانْهُ وَا مَنَوَالَهُ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بظاہر زلتیوں کی شکلیں ہوتی ہے لیکن زلت کی شکل کے اندر سے اللہ عزت سے لوازہ کرتا ہے بظاہر زلت کی شکلتی مریم کے لیے الزام آ گیا تھا لیکن اولو العظم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرما دیئے بخاری شریف عباب المساجد میں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو کسی کی نوکرانی تھی باندھی تھی کام کرنے والی تھی اتفاق ایسا ہوا اس کے مولاؤں نے جب اس کو آزاد کر دیا تو اس عورت نے یوں کہا کہ میری ساری زندگی تمہارے اندر گزری تو اب برہاپا بھی تمہارے اندر گزارتی ہوں تمہارے ہی اندر رہوں گی اب میں کہیں نہیں جاتی اب اس مکان کی ایک بچی کو لے کر وہ گاردن میں گھومانے کے لیے تفریق کے لیے کھیلنے کے لیے لے گئی اتفاقا بچی کے گلے میں سرخہ و لال موتیوں کا ہار تھا بچی نے نکال دیا چیل نامی جو پرندہ ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرا اس نے گوشت سمجھ کر اس کو اتھا لیا اب اس عورت کو کچھ پتہ نہیں بچی کو لے کر آئی گھر پر تو گھر والوں نے پوچھا یہ ہار کہا گیا اور عمومی طور پر جب چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام والوں کا نام آتا ہے یہ دستور ہے دنیا کا کہ چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام والوں کا نام آتا ہے اسی کا نام آیا کہ تُو نے چوری کی یہاں تک کہ اس کے کپرے اتارے اور کپرے اتار کر اس کی تپتیش کی اور اس کو دیکھا کہ ہار کہا ہے پھر وہاں میدان میں گئے گاردن میں گئے اس چیل نے ہار کو ڈال دیا اس عورت نے کہا کہ لیجئے یہ ہار تم مجھے جو ہیں برا بھلا کہتے تھے کہ میں نے چوری کیے حالانکہ یہ ہار تو پرندہ لے گیا تھا اس کے بعد وہ اس گھر سے ناراض ہو گئے اور چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لے آئی اللہ کے نبی نے اس کے لیے مسجد نبی کے قریب میں ایک خیمہ بنا دیا وہ حضرت عائشہ کو روزانہ ملنے آتی تو جب ملنے کے لیے آتی تو وہ ایک جملہ کہتی وَيَوْمُ الْوِشَاہِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا ارے وہ ہار گم ہونے کا دن میرے رب کے عجوبوں میں سے تھا میرے رب کے تعجب کھیس دنوں میں سے تھا فرمایا میرے رب نے مجھے کفر کی دنیا سے نجات دی مطلب بظاہر تو میری ذلتی ہوئی مجھ پر چوری کا الزام لگا میرے کپڑے اتارے گئے اور میری تبتیش کی گئی لیکن اس کے پیچھے میرا اللہ مجھے ایمان تک پہنچانا چاہتا تھا یہ اللہ کا نظام ہے ظاہر میں تھوڑی سی ذلتی اس کے پیچھے عزت کے مسائل ظاہر میں تھوڑی سی پریشانی اس کے پیچھے اللہ وسعت کے دروازوں کو کھولتا ہے انما العسر یسرہ لیکن ہمیں ایمان نہیں رہا غیب کے اوپر اللہ کے اوپر حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا ایمان مشاہدہ سے زیادہ غیب پر ہونا چاہیے آج ہمارا ایمان مشاہدہ پر تو زیادہ ہے کہ چاند کو دیکھا اس لیے ایمان آفتاب کو دیکھا اس لیے ایمان فلا چیز کو ترپتے ہوئے دیکھا اس لیے ایمان سمندر کے پانی کو دیکھا اس لیے ایمان یہ تو سب دیکھ کر ایمان ہے ہمارا اصل ایمان تو وہ ہے یؤمنون بالغیب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان بہت عالی ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جللہ شانہو جو کرتا ہے اس میں خیر ہے چاہے پریشانی مجھے ہو رہی ہے چاہے میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے میرے مسائل ہیں میری بیماریاں ہیں لیکن اس کے پیچھے میرا رب جو ہے میرے لئے دروازے کھولنے والا ہے تو پہلی نصیت فرمائی کہ اے فضلہ اللہ کے امور کی افادت کرنا اللہ تمہاری افادت کرے گا آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب سوال کرنا ہو اللہ سے مانگو چھوٹی چیز بری چیز اللہ سے مانگو وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تُوہی سیدھا راستہ ہم کو بتا سراطَ الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا وہ کون ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آگے چوتھی نصیت فرما رہے ہیں اے میرے غلامے میرے بچے تم یاد رکھو لَوِذِ تَمَعَتِ الْعُمَّتُ عَلَا أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْئٍ لَا يَنْفَعُكَ إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهِ یہ سونے کے پانی سے یہ نصیت لکھ لو سننے والے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اللہ کہتا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس سن لو ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر آ جائیں کہ ہم تمہیں اتنا نفع پہنچانا چاہتے ہیں وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں ذرہ برابر بشیئن ذرہ برابر مگر وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا تقدیر میں جو لکھا ہے پوری امت مل کر عزت دینا چاہے وسعہ دینا چاہے دولت دینا چاہے نہیں ہو سکتا ہے وہی ہوگا جو اللہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے آگے فرمایا ساری امت مل کر تمہیں زلیل کرنے پر آ جائیں نقصان پہنچانے پر آ جائیں تقلیب پہنچانے پر آ جائیں کوئی تمہیں تقلیب نہیں پہنچا سکتا مگر وہی ہوگا جو اللہ نے تمہیں مقدر میں لکھا ہوگا تو اب ہمارے اوپر جو مسائب اور پریشانی آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاصی ہے ہمارے گناہ ہے مَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ كَثِيرُ تمہارے گناہ کے لائے ہوئے یہ عمال ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہم پر ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے ابتلاہ و امتحان ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ دپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو قبض کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا وہ پریشان رہتا ہے بظاہر وہ عاملوں کے پاس دورتا ہے کہ یہ عامل تعویز دے دے میرا قبض ٹوٹ جائے مجھے اچھا لگنے لگے میری پریشانی دور ہو جائے میرا دپریشن دور ہو جائے لیکن میرے بھائیو عامل کچھ نہیں کر سکتا یہ سب معاصی کا نتیجہ ہے معاصی کا اس لئے ہمیں چاہیے کہ معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں اب معاصی کے باپ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ہے جو میں صرف عبارت پر دوں عربی میں اس کی تفسیر میں کسی اور موقع پر فرمایا ان لِلحسنتی جب انسان نیکی کا عمل کرتا ہے تو زیاءً علی الوجہ چہرہ منور ہو جاتا ہے وَنُورًا فِي الْقَلْبِ اللہ دل کو نور والا منور کر دیتا ہے نمبر تین وَوَسْعَتًا فِي الرِّزْقِ اور اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ اور بدن میں اللہ اس کو قوت اتا فرماتا ہے اور پانچویں چیز ابن عباس فرماتے ہیں وَحُبُوبٌ فِي قُلُوبِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل میں یہ نیکیوں کے سمرات ہیں اور اسی طرح برائیوں کے بھی سمرات ہیں اللہ ہم تمام کو نیکیوں کرنے کی اچھے عمال کی توفیق عطا فرمائے برے عمال سے ہم سب کی افادت فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مَحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ یا رحم اللہ